اسلام علیکم سیاسی دیراتے خوش آمدید حضور سادی دعائے کہ تُسی جتے بھی تشریح فرماؤ اللہ پاک توڑی تے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تبیلیو گال جیڑی یہ او ود گئی ہے جیس طرح او کہن دینا کہ مختارہ گال ود گئی جی حالات بہت مخدوش ہو چکے ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ ملک پاکستان نو اید نیازی جیڑہ اکیڑے پاسے لے کے جا رہا ہے لگدہ ان جیوے جی میں پاکستان دے وچ ایک خانہ جنگی کروانا چاہدہ پاکستان دے وچ ایسے حالات پیدا کرنا چاہدہ کیوں گے انہوں پتہ لگ گیا کہ میری کسی ختم ہو گی ہے میرا اقتدار ختم ہو گیا ہے میرے انجام قریب آ گیا ہے دن انجام دے جیڑے نے او قریب آ رہے ہیں اور انہیں پھڑ پھڑا رہے ہیں کہ میں ایسے حالات پیدا کر دیا کہ مارشاللہ لگ جائے اے دے بارے ایسے کچھ چیزیں تو اڈنال ڈسکاس کرنے ہیں اور ایسے دسنے ہیں کہ اے کی پلان دیکھو نا جی پارلیمنٹ ہاؤس تے حملہ کروایا عوام نو عوام دے منتخب نمائندیاں نو گرفتار کروایا انہوں تے تشدد کروایا اے حملہ جیڑا اے ارکان نے پارلیمنٹ تے نہیں سی چلو انہوں تے ہو گیا تشدد اے پاکستان دے وفاق تے حملہ سی وفاق سمجھ دیو تسی میں سمجھا دینا کہ وفاق کھنے دے وفاق کھنے دے نے پاکستان دیا چارے اکائیاں جیڑیاں نے انہوں وفاق کے پاکستان کھنے دے اور جیڑے پارلیمنٹرین نے پارلیمنٹ لاجس دے ویچے پاکستان دے چوان صوبیاں تو اتھے آکے ریحش پذیرنے انہوں دے اکار نے اتھے ریحش اختیار ہے اپنے بچیاں دے نال اپنیاں فیملیاں دے نال یعنی کہ پورے پاکستان دے جڑے مہمبران نے اتھے دے عشقزیر نے اور اس نیازی نے اس پاکستان دے جڑا وفا کے او دے اتھے حملہ کروایا ہے حملہ کروان دی وجہ کی ہے حملہ کروان دی وجہ ہے کہ ہار گیا اکثریت کھو چکیا مہمبران چھڑ کے چلے گئے ستر تو زیادہ مہمبران او دے اپنے جڑے نے انہوں چھڑ کے چلے گئے آئی بی دی رپورٹ انہوں پیش ہو گئی اور او چٹا چاڑ کے تے اے جڑے انہیں اے شیخ رشید نو ٹیلی فون کیتا کہ انہوں نے حملہ کرتے اور انہوں نے حملہ کر دیتا گیا پوری دنیا دے وجہ ایک عجیب و غریب خبر پھیل گئی کہ پاکستان دے پارلیمنٹ دے وجہ وزیراعظم پاکستان دے حکم تے حملہ ہو گیا انتوسی آپ ہی اندازہ لا لو کہ کس قسم دے حالات دے وجہ اسی گزر رہے ہیں پاکستان دے وجہ کہ آپنی ایک کرسی دی خاطر پاکستان دے وفاق تے حملہ کیتا پاکستان دے پارلیمنٹیریانس تے حملہ کیتا پاکستان دے عزت تے حملہ کیتا وفاق پاکستان دے عزت تے حملہ کیتا پاکستان دے بچیاں دے مستقبل دے تے حملہ کیتا کیوں کہ میری کرسی جڑی یہ او جا رہی ہے اگر میری کرسی نہیں رہے گی تے ایو یہ تھے نہیں رہنگے میں سارا کوش جڑا اڑا دے آنگا میں سارا کوش ختم کر دے آنگا میں سارا کچھ ملیا میٹ کر دیاں گا اور پاکستان دا چیرہ جڑائے نے مسخ کر دیتا ہے پوری دنیا دے سامنے پاکستان دا سبز پاسپورٹ جڑائے انہوں کارا کر دیتا ہے پوری دنیا دے سامنے اور اس بندے نے نہ صرف پاکستان دا موں کارا کیتا ہے بلکہ اپنا موں ہی انہیں کارا کیتا ہے اس نیازی نے اپنی کرسی دی خاطر کہ میری کرسی نو نہ ہٹاؤ اگر میں نو ہٹایا گیا تھا میں اسلام آباد نو اگلا دیاں گا اسلام آباد دے وچھ ہنگا میں برپا کر دیاں گا اسلام آباد دے وچھ قتل و غرد شروع کر دیاں گا اور پھر کوئی بھی نہیں بچے گا اور میں نہیں روانگا کہ کوئی بھی نہیں آئے گا اس حد تک پاکستان دی عزل جڑی اعتار تار کر رہے ہیں اور میں سمجھنا کہ اس نیازی دے خلاف آٹیکل سکس تیزری ہے غداری دا مقدمہ جڑا اُدرج کرنا چاہیتا ہے کیونکہ وفا کے پاکستان تے حملہ ایک غداری ہے اور اس غداری دا مقدمہ ایت درج کر کے آئین پاکستان دے مطابق جو او دی سزا بندی ہے او اس شخص نو دینی چاہیتا ہے اور اس گناونے جرم دے وچھ تین بندے جڑے نے او ملوث نے انہا تنہ بندیاں دے اٹھے آٹیکل سکس جڑا او لگنا چاہیتا ہے امران نیازی شیخ رشید اور سپیکر اسد کیسر انہا تنہ دے اٹھے آٹیکل سکس لاکے اسیدہ مطالبہ کرنے ہیں سپریم کوٹ اگے اور جڑی بھی اگوں حکومت آنی ہیں انہا دے اگے اسی مطالبہ کرنے ہیں کہ انہا تنہ دے اٹھے آٹیکل سکس لایا جائے اور انہا آئین پاکستان دے مطابق جو سزا بندی ہے او دیتی جائے کیونکہ انہا وفاقے پاکستان دے حملہ کیتا ہے پارلیمنٹیرینز دے اٹھے حملہ کیتا انہا گرفتار کیتا اٹھے توڑ پھوڑ کیتی اٹھے تشدد کیتیا اور پاکستان دا نام جڑا پوری دنیا دے اٹھے کارا کیتا اور اج دنیا کی سوچ رہی ہونی ہے ایف ایٹی ایف کی سوچتا ہوئے تھا یورپی یونین کی سوچتا ہوئے تھا امریکہ جپان برطانیہ کی سوچتے ہونگے کہ ایک اس قسم دا ملکے جنا دا وزیر اعظم خود ٹیلی فون کر کے اپنے وزیر داخلہ نو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس دے وچ پارلیمنٹیرین تے حملہ کر دے انہیں تشدد کر دے انہیں گرستار کر لے گرستار کر کے تھانج باندھ کر دے کیونکہ میری کرسی ہل رہی ہے اور آج پاکستان دا چیرہ جڑا ہے وہ پوری دنیا دے اٹھے مسک کی تا گیا ہے اور نیازی دا مو جڑا ہے وہ پوری دنیا دے کارا ہو گیا ہے پاکستانیوں حجبی وقت ہے کہ اے دے کو اپنی جان جڑیے چھڑا لو شکریہ